اسلام علیکم آج ہمارے پس جو سیشن آیا ہوا ہے اس میں ہم جو ہمارے فائنیل ایک سٹوڈنٹس ہے جس میں میں خود بھی شامل ہوں تو ان کی گائیڈنس ہوگی ہاؤس جاب کے بارے میں تو ہمارے ساتھ دو گیس جائن کریں گے پہلے جو ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر جمال جو کہ ہمارے کالیج ہی سے ہیں ہمارے سینئر ہیں اور سیکنڈ گیسٹ جو ہمارے پاس جوائن کریں گے وہ ڈاکٹر صادق امین ہے لیکن وہ ان کے آنے تک ہم تک تک ڈاکٹر جمال سے بات کر لیتے ہیں تو کیسے ہیں جمال بھائی حسنہ علی کیوں؟ حمزہ آواز آ رہی ہے آپ پہ جی؟ بلکل کلیر آ رہی ہے جی حمزہ بلکل ٹھیک تھا آپ کہہ رہی تھے جی؟ میں بلکل ٹھیک تھا ہوں تو آپ اپنا انٹرڈکشن کروا دیں خیر ہے کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو آپ بتا دیں آپ کہاں پہ ہوتے ہیں کہاں پہ اوز job کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم first of all assalamualaikum to all the ladies and gentlemen میرا نام جی ڈاکٹر جمال توکیر ہے i am an ex-GM site and currently working as a house officer in LRH MTI بشاور ٹھیک ہے ڈاکٹر جمال تو ہم ڈاکٹر جمال اپنا سیشن بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور کچھ questions ہیں جو ہم آپ سے پوچھیں گے تو آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے تو first ہمارے جو question آپ کو display ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں کہ HO کی house officer کی کیا duties ہوتی ہیں ان کی timing کیسی ہوتی ہے اور وہ patient کا کیسی کیر کرتے ہیں کیسی چیزیں ہیں جو بندے کو کرنی چاہیے اچھا ہم سب پہلے آپ کی question کی طرف آتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کا تھوڑا سا آپ کی تعریف کرنا چاہوں گا thanks for having me on board میں آپ کی اس initiative کی تھوڑی سی تعریف کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے allow کریں گے ڈی ایش کیوں میں مفتی میں ہم شروع سے ڈی اٹینڈ کرنے جاتے رہے ہیں انفورچونیٹلی ہمارے پاس ایک ایسا platform نہیں تھا کہ ہمیں proper guidance مل سکے final year کے بعد یا final year میں کہ ہم نے آگے اگر lab کرنا ہے steps کرنے آسٹریلیا جانا ہے یا house job جس طرح آپ نے مجھے lrh آہ کا بتانے کے لیے یہاں پہ بٹھایا تو ہمارے پاس کوئی اس طرح کا platform نہیں تھا جہاں پہ ہمیں تھوڑی سی guidance مل سکے ہمیں آہ پاتھ پتا چل سکے کہ کیسے کرنے تو آپ قابل تعریف ہیں کہ آپ نے آہ یہ جو channel اپنا کھولا ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایکس آہ اپنے gm site سے interact کر سکتے ہیں ہم میں کوئی اتنا آہ میری کوئی achievements نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی as a chief guest یا guest جو ہے وہ call کر سکتے ہیں لیکن ہاں being your senior or uh being a house officer in lrh میرا جو تھوڑا سا experience ہے وہ میں ضرور share کرنا چاہوں گا تھا کہ جو uh final year ہے ان کو تھوڑا سا فائدہ ہو سکے میں pros and cons اور جو یہاں کی میری experiences ہیں وہ میں share کروں گا اس سے آپ لوگوں کو آسانی ہو سکے گی کہ آپ لوگ کے decision میں آسانی ہو سکے گی کہ آپ لوگوں ہونے house job کہاں کرنی ہے now hamza coming towards your first question which is the duties of a house officer hamza basically duties جو house officer کی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ house officer ایک institution کی ایک hospital کی backbone ہوتی ہے کوئی یہ اس پہ شک کی بنیاد ہی نہیں ہے کہ house officer plays a very crucial role in the patient management duties varies from hospital to hospital ward to ward تھوڑا سا vary کرتا ہے کہ آپ کون سے ward میں ہیں لیکن generally house officer ایک ward کا officer ہوتا ہے وہ patient کو receive کرنے سے اس کے arrival notes سے اس کے examination سے اس کے daily progress report ڈالنے سے اس کے علاوہ شروع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پھر جب round ہوتا ہے جو orders ہمیں ملتے ہیں orders بہت سارے ہوتے ہیں for example catheterize کرنا and youtube pass کرنا ascetic tap کرنا lp کرنا جتنا جتنا آپ جیسے جیسے سیکھتے چاہیں blood sampling کرنا اس کے علاوہ جو first aid provide کرنا اگر آپ کی emergency میں ڈیوٹی ہے first aid provide کرنا یہ ساری house officer کی ڈیوٹیز میں آتے ہیں آم ٹھیک ہے آپ کو آواز آ رہی جی میری آ رہی تو timingz کے بارے ہم بتائیں timingz کیا ہوتی ہیں ان کی اچھا حمزہ میں آہ چونکہ lrh کا as a representative آپ نے مجھے بلایا تو میں lrh کی بات کروں گا آہ lady reading hospital shower کی حمزہ ہماری timingz اس طرح ہے کہ روز آپ نے round پہ جانا ہوتا ہے آہ ہم آٹھ بجے چلے جاتے ہیں اور تقریباً نو بجے round ہوتا ہے تو round سے پہلے جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم patient کے وائٹلز لے لیتے ہیں blood pressure pulse temperature pulse oximeter سے وہ ان کی saturation دیکھ لیتے ہیں جب round ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم orders follow کرتے ہیں اور ہمیں تقریباً ایک دو بج جاتے ہیں ڈیلی کے لیے مطلب آٹھ بجے ہم گئے اور دو بجے واقتے سے ہر تین دن بعد again vary کرتا ہے لیکن ہر تین دن بعد آپ کی special duty ہوتی ہے جو کچھ وارڈ میں بارہ گھنٹے ہوتی ہے اور کچھ وارڈ میں 24 hours ہوتی ہے اور پوسٹ کال پھر آپ کو off دیا جاتا ہے ایک دن کا یہ اس طرح کی ڈیوٹیز کی timing سے ہمارے ہیں ٹھیک ہے تو ڈوز اور ڈونٹس کے بارے میں بتائیں ایک اچھو جو جسے یہ کام کرنے چاہیے جو کام اسے نہیں کرنے چاہیے hospital setup میں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں حمزہ میں آپ کو بتاؤ ہم house officer ہیں ہم internees ہیں ہم بالکل grassroot level پہ ہیں یہ discrimination کبھی نہیں کرنی چاہیے میں تو ہر house officer کہوں گا کہ یہ میرا کام ہے ابھی تو آپ لوگ house job میں آئے نہیں نا آپ لوگ تھوڑا سا آئیں گے تو یہ discrimination شروع ہو جاتی ہے جی یہ میرا کام ہے یہ میرا کام نہیں ہے ہم grassroot level پہ ہیں جو کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ضرور سیکھیں آپ کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ چیز کام آتی ہے تو ہر چیز آپ سیکھیں آپ base level سے injection لگانے سے cannula pass کرنے سے blood sampling سے ہر چیز سیکھیں اپنے ہاتھ سے کیجئے کبھی یہ مت کیجئے کہ جی میں تو house officer ہوں میں ڈاکٹر ہوں یہ nurse کا کام ہے یا phlebotomist کا کام ہے even though lrh میں phlebotomist آتے ہیں لیکن ہمیں خود کرنا چاہیے ہمیں خود سیکھنا چاہیے اور یہ life میں آپ کے کہیں نہ کہیں کام ضرور آتے ہیں تو ڈوس میں تو یہ کہوں گا کہ جو کچھ آپ کی capacity میں ہے جتنا time آپ کا یہاں پہ گزرتا ہے انتہائی crucial انتہائی important time ہوتا ہے house job کا آپ ہر چیز سیکھیں ہر چیز سیکھیں ڈونٹس میں ہم سب میں یہ کہوں گا جی کہ ابھی آپ لوگ چونکہ نئے ہیں اب جیسے جیسے انسان اس system میں adopt ہوتا ہے کبھی بھی اپنا ward اکیلہ نہ چھوڑیں اکثر ایسے ہو جاتا ہے جی کہ night ہے جی ward stable ہے میں ward چھوڑ کے چلا جاتا ہوں روم میں سو جاؤں گا کچھ بھی نہیں ہوتا کبھی بھی اپنا ward خالی نہ چھوڑے یہ نا صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے hospital کے لیے اور patient care تینوں سے متاثر ہوتے ہیں آپ دیکھیں اس کو ایسے apply کریں کہ آپ کی family کا کوئی admitter patient آپ یہ چاہیں گے کہ وہ ہر وقت under supervision rare doctor کی آپ کبھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ آپ کا patient جو ہے وہ unattendent rare ward میں کوئی نہ ہو ایسے کبھی نہیں چاہیں گے تو کیوں نہ ہم اس practice کو اپنے پہ apply کر کے دیکھیں کبھی ایک تو آپ اپنے ward نہیں چھوڑنا دوسرا بھی professional ایک professional environment اپنا ward میں create کریں حمدہ دیکھیں کسی بھی patient care میں یا patient چلیں نہ بھی کریں کسی بھی department میں کام کرنے کا مزہ بھی تاب بات ہے اور کام بھی تاب اچھا ہوتا ہے جب آپ لوگ کو درمیان ایک coordination ہو پیشنے کے لیے ایک ایک team work ہے آپ چونکہ officer ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنے ward boys ward clerks nursing staff phlebotomist اور اسی طرح seniors میں training medical officers registrars associates aps professors سب کے ساتھ professionally بات کریں سب کے ساتھ professional behavior رکھیں کسی کبھی یہ مت سمجھیں کہ میں ڈاکٹر ہوں میں یہ کام کیوں کروں یہ میرا کام نہیں ہے یہ تمہارا کام ہے کبھی اس چیز میں نہ پڑے ہر چیز خود سیکھیں ایک professional attitude رکھیں اپنا تو آپ کو کام کرنے کا بلکل مزہ بھی آئے گا جی ٹھیک ہے اچھا اب ہم proper جو question ہمارا آ رہا ہے most of people کا بھی question ہے ہمارے college کے لوگ کو بھی question ہے کہ house job کیسے مل رہی ہے LRH میں کیسے apply کر رہا ہے اور compare بھی کریں کہ ہمارے جو اپنے hospital ہیں وہاں پہ آپ چونکے rotations کر چکے ہیں four year of final year میں تمہیں compare کر رہے ہیں کیا difference ہے کیا difference نہیں ہے تو اس کے پہلے میں آپ کے question کی طرف آتا ہوں کہ how do we how do get house job in LRH دیکھیں حمزہ LRH جو ہے وہ KPK کا سب سے بڑا tertiary care hospital ہے eighteen hundred better hospital ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پورے KPK کے لیے house job کی applications allow کرتا ہے آپ کہیں سے بھی KPK کے domiciles ہیں آپ house job کے لیے apply کر سکتے ہیں اس کی تین merit list لگتی ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ کے marks final year میں eleven fifty سے زیادہ ہوں تاکہ آپ first list میں ہیں کیونکہ آپ second third میں آتے ہیں تو آپ کے house job late start ہوتی ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ختم بھی late ہوگی اور آپ کا fcps miss ہو جاتا ہے تو simple اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے marks eleven fifty سے زیادہ ہیں آپ apply کر سکتے ہیں آپ کے اچھے chances ہیں کہ وہ پھر اگر جتنے اچھے marks جتنا goal ڈالو اتنا میٹھا بارہ سو ساڑھے بارہ سو marks ہیں تو آپ کو wards بھی اپنی مرضی کی ملیں جی جتنا اوپر آپ ہوں گے اتنے options آپ کے اوپر زیادہ ہوئیں گے جتنا نیچے ہوں گے اتنے آپ کی limitations زیادہ بڑھتی جائیں جی ٹھیک ہے تو pros and cons کیا ہے اس house job کرنے کے لرج میں سب سے پہلے میں آپ کو cons بتا دوں یا pros بتا دوں دونوں بتا دیں پہلے pros pros پہ آجیں اور پھر اس کے پاس ہم cons پہ جاتے pros and cons آپ دونوں بتا دیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جی i'm a proud gm side میں نے پانچ سال gmc میں گزارے ہیں ہام تو ڈی خان کو اپنا second hometown consider کرتے ہیں ایک positive criticism کروں گا میں تاکہ اگر کوئی سن رہا ہے ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا آنے والے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا سب سے پہلے میں بتاتا ہوں جی کہ میں نے lrh میں house job کیوں لی میں نے 15 to 20 ڈیس 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 ڈیو میں بھی house job کی تھی اس کے بعد مجھے یہاں پہ میں لی تھی نمبر ون ریزن میرے لیے تھا distance حمدہ پشاور ہے ہر طرف سے قریب پڑتا ہے میں چونکہ basically اپٹ آباد سے ہوں تو مجھے دو ڈھائی گھنٹے میں پشاور پہنچ جاتا ہوں میں اپٹ آباد سے تو میرے لیے بہت دوسرا چلیں یہ تو میری اپنی بات آگی جنرل باتوں پہ آتے ہیں حمزہ سارا نیا سسٹم ہے پروپر ہاسپیٹل ہے فلی رینویٹیڈ نیولی رینویٹیڈ ہاسٹل ہے ہاسپیٹل نیولی رینویٹیڈ ہاسپیٹل ہے حمزہ سارے سسٹم جو ہیں وہ فوراں کے مطابق لاہور کراچی اسلام آباد مطابق ہیں ہم ہاسپیٹل میں اس وقت پیپر لیس چل رہے ہیں ہم لوگ یہ ٹرینڈ یہاں پہ ہے ہی نہیں کہ آپ فائلز پر گال لکھ کے دیں یہ ٹرینڈ یہاں پہ ہے ہی نہیں کہ آپ کا مریض آتا ہے آپ اس کی ریپورٹیں فائل میں ٹھوٹتے ہیں کہ کتنی موٹی فائل ہوتی ہے اس میں ریپورٹس جو ہیں آپ فائل میں ٹھوٹتے رہے یہ ٹرینڈ ہے ہی نہیں کہ آپ سی ٹی سکین ایم آر آئی خیر یہ تو وہاں پہ مشکل سے ہی ہوتا ہے اگر ہو جائے بھی وہ آپ فائلوں میں ٹھوٹتے رہیں ہمزہ آپ ایک ایم آر نمبر کسی پیشنٹ کا ڈالتے ہیں آپ اس کی پرانی ساری ہسٹری پرانے انویسٹیگیشنز پرانے ڈی پی آرز فرم تی فرس ٹی آف ایز ایڈمیشن تیل ڈسچارج آپ اس کو سارا سٹڈی کر سکتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست بات ہے اس کے علاوہ حمزہ میں آپ کو بتاؤں ہم آتے ہیں سیکیورٹی پہ ہم آئے روز دیکھتے ہیں ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اچھا میں یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ مجھے ایک ایسی پوزیشن پر بٹھایا گیا کہ میں ایل ار ایس کو ریپیزنٹ کروں پلیز یہ نہ سمجھئے کہ میں گومل کو یا ڈی ایچ کو کو کچھ انڈر ریٹ کروں لیکن میں پوزیشنٹیف کیونکہ پروز بتانے ہیں مجھے تو میں اس لیے بتا رہا ہوں بے شک ایل ار ایس میں بھی بہت ساری آ آ آ کا خامیہ ہوں گی اس پہ بھی آتے ہیں سیکیورٹی پہ ہم آتے ہیں ہم روز دیکھتے ہیں کہ وارڈ میں اٹینڈنٹس نے مار دیا باہر سے پولیس کو کال کیا گیا تھا لیکن پولیس نہیں ایل ار ایس کی اپنی سیکیورٹی ہے ہر وارڈ میں حمزہ ہم لوگوں کو انٹر کامز ٹیلی فونز دیئے ہیں ٹو زیرو تری زیرو آپ ملائیں ایل ار ایچ کی اپنی سیکیورٹی ویدن سیکنڈز مل جاتی ہے آپ کو اسی وقت پہلے تو آپ یہ نوبت کریں کہ ایسے ہو نہ آپ اچھے طریقے سے کاؤنسل کریں ڈیل کریں لیکن چونکہ آبیسلی آہ کبھی کبھار ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو سیکیورٹی ہاں پہ بہت اچھی ہے کمنگ ٹورڈز اوٹیز حمزہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا یہاں پہ کہ کوئی اٹینڈنٹ اوٹی میں گھس جائے ہمارے اوٹی کے ڈورز مگنیپٹک ڈورز ہیں ہم لوگ کی جو ڈاکٹرز ہیں ہم لوگ اپنے سرویس کارڈز ملے ہوئے ہیں اوٹی ڈورز پہ ہم اپنا سرویس کارڈز سوائپ کرتے ہیں اوٹی ڈور آٹومیٹک ہی کھلتا ہے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اٹینڈنٹ جو ہے وہ اوٹی کے اندر گھس رہا ہے اور ادھر جا کے ڈورز کو تنک کرتے ہیں کمنگ ٹورڈز لائبریری ہمزہ یہاں پہ جو لائبریری ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ لائبریری میں آئیں کوئی میٹنگ ہو وہاں پہ آپ وہاں پہ کھائیں پیئیں کافشہ پو اگین مگنیٹک ڈور آپ اپنا کارڈ سوائپ کرتے ہیں اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھتے ہیں ہم نے ہمیشہ سنا تھا پن ڈروپ سائلنس پن ڈروپ سائلنس ہوتا ہے ہماری لائبریری میں ایک پڑھائی کا ماحول ہوتا ہے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے جب وہ پڑھتا ہے کمنگ ٹورڈز ہوسٹلز میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ میں پندرہ بیس دن ڈی ایش کیو میں رہا ہمزہ وہاں پہ ہوسٹلز کا بہت یشو ہے میں دس دن جو ہے وہ اگر جو ڈی خان کے لوکل ہیں ان کو پتا ہوگئے ایک ہوتل میں رہتا تھا حال فلا ہوتل اور اس کے بعد تھانکس ٹو ڈاکٹر آفتاب سرچن ہے اپنوں کے ڈی ایش کیو میں انہوں نے اپنے ایک ٹی ای ایم او سے کہے کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے ایڈجیسٹ کیا میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے کائنڈلی میرے لیے بہت انکنویننس ہی ہے تو انہوں نے ایڈجیسٹ کیا تھا مجھے تو ایک دو مہینے تو یا جتنا عرصہ میں رہا ہوں وہاں پہ ہے تو جی بلکل اس طرح کی آہ ہوسٹل کر ملنے کا کوئی چانس نظر نہیں آیا تھا یہاں پہ ہم آئے فلی رینوویٹڈ ہوسٹلز اٹیچ بارڈز اچھے سسٹمز نیچے میس ہے آپ پال کرتے ہیں نیچے دھوپی ہے آہ پالش جوتے کرنے والا ہے ہماری کینٹین ہے تیار ون کال اوئے آپ پال کرتے ہیں آپ کو روم میں ساری سرویسز مل جانی ہیں آہ تو اس طرح ہم سب بہت ساری چیزیں ہیں آہ اگر میں وارڈز کی بات کروں تو یہاں پہ ہمارے پاس variety of wars آپ you name it and we have it. ٹھیک ہے جی آپ کوئی سپر سپیشیلیٹی کی بات کریں ایک surgical oncology کو چھوڑ کے وہ ہم HMC refer کرتے ہیں. ہر طرح کا ward حمزہ ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ نے جہاں پہ مجھے interrupt کرنا ہوا یا آگے بڑھنا ہوا آپ مجھے کر سکتے ہیں میں دوسرا بہت آج ہوگا. اس کے علاوہ ہم interventional radiology ہمیشہ سے سنا تھا. سی ٹی گائیڈ انٹرونشن. انٹرا ساؤن گائیڈ انٹرونشن. تو یہ سب یہاں پہ ہیں. حمزہ یہاں پہ آپ نے بک میں جتنے انویسٹیگیشنز پڑھے ہیں. سارے انویسٹیگیشنز یہاں پہ ہمارے لیبورٹیز خود کنڈکٹ کرتی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے مطلب دیکھیں جس نے سیکھنا ہے نا حمزہ وہ کہیں پہ بھی سیکھ جاتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کے پاس تھوڑی سی opportunity زیادہ کیونکہ ہر چیز available ہے آپ کو بہت زیادہ بہت ایسی لیے. اگر ہم کونز کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. اگر ہم کونز کی طرف آتے ہیں تو حمزہ کونز میں یہ ہے کہ salary issue. salary in a sense کہ یہاں پہ salary کام ہے کیونکہ ہم سینٹر میں ہے. یہاں پہ salary is 65,000. 5,000 ہسٹل کی cutting ہو کہ ہمارے counts میں 60,000 ہاتی ہے. جبکہ ڈی ایچ کیو میں جو ہے ڈی خان میں آپ کو پوری 75,000 salary ملتی ہے. اس کے علاوہ کون یہ کہ ایک نیا سسٹم ہے. ہم لوگ جب نینے آئے تھے تو ہم یہ کمپیوٹر سیٹ اپ کے اور ان چیزوں کے عادی نہیں تھے. ہم نے جو ڈی ایچ کیو میں ہو جو کی تھے. ہم calls بغیرہ ان پہ لے. تو ہمیں تھوڑا سا اس سسٹم میں ایڈاپٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگا تھا. یہ ہمارے لیے بڑا نیو سا سیٹ اپ تھا. اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی LRH میں number of TMOs کافی زیادہ ہیں کہ آپ کو as such opportunity نہیں ملتی. تو میں اس چیز سے contradict تھوڑا سا کروں گا. حمدہ اگر number of TMOs زیادہ ہیں سٹافز زیادہ ہیں تو rush بھی اس حساب سے زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں گے میں آپ کو بھی recent واقعہ یاد کراتا ہوں. بوم بلاسٹ ہوا تھا کس اخوانی میں. ہمارے پاس one fifty two injuries آئی تھی. ایک single patient آپ name کریں کہ جو ہم نے کی ریفر کیا ہو. ایک single patient یہاں سے ریفر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ آپ claim کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو موقع نہیں ملتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ سیکھنے والے بندیں ہوں اور آپ کو کوئی کہے کہ آپ نے سیکھنا نہیں ہے یا یہ case آپ نے نہیں کرنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. At least میری house job end ہونے پہ آئی ہے. میں نے تو ایسا کوئی case نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جمال بھائی. اچھا جمال بھائی میں آپ کو ادھر interrupt کروں گا. ایک ہمارا house officer ہے وہ ڈی ایش q میں time گزار رہا ہے. let's suppose اس نے تین مہینے گزار لی ہیں. اس کی house job start ہوگی ہے LRH میں. تو کیا وہ تین months count ہوں گے یا وہ LRH میں جا کے start ہی سے مطلب start کرے گا. نہیں جی وہ LRH میں آ کے start سے کرے گا جی. اس طرح ہوا ہے اس طرح ہوا ہے جو لوگ third list میں آئے ہیں انہوں نے دو ڈھائی ڈائی میں نے اپنا ڈی ایش q میں کیا ہوا تھا یا مفتی میں کیا ہوا تھا لیکن ان کو ادھر start سے کرنا پڑا ہے اور وہ ہم سے اب لیٹ ختم ہوئی. ٹھیک ہے. next question آتا ہے کہ ایک آہ آپ لوگ کی house jobs ختم ہونے والی ہے تو ایک house officer جب ایک hospital سے نکلتے تو کیا کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے. سب سے پہلے حمزہ جب تک آپ ایک student رہتے ہیں آپ responsible نہیں ہوتے آپ جب house job میں آئیں گے آپ کو responsibility لینی ہوتی ہے. وہ responsibility جب آپ لینا شروع کرتے ہیں. obviously patients آپ کے اس پہ ہوتے ہیں. آپ salary لے رہے ہوتے ہیں. تو you should be responsible. جب آپ وہ responsibility again and again اٹھاتے ہیں تو آپ کے اندر confidence آ جاتا ہے. آپ درنا ختم ہو جاتا ہے کہ میں یہ بندہ میرے پاس آیا ہے. میں نے اسے manage کیسے کرنا ہے. basic communication کیا کرنی ہے. میں نے اس کو tackle کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ کے اندر confidence آ جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ بہت سارے جو basic opd cases ہیں وہ treat کرنا سیکھ جاتے ہیں. آپ basic emergency cases treat کرنا سیکھ جاتے ہیں. آپ کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہیں گھر میں کہیں پہ بھی آپ first aid treatment دینا سیکھ جاتے ہیں. تو house job کے end پہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہر چیز کی ہائی آرکی ہوتی ہے. ہم grass root level پہ ہیں اس کے بعد ہم نے trainees ہونا ہوتا ہے. registrars اس طرح ہم کرتے کرتے اوپر professor level تک جاتے ہیں. آپ لوگ یہ نہ expect کیجئے کہ ہم house job کی level پہ consultant والے کام کریں گے. کہ مطلب آپ single handedly جو ہے laprotemies کریں گے یا colesistectomies کریں گے. وہ کرنا نہ patient کے حق میں بہتر ہے نہ آپ کے حق میں. تو آپ لوگ یہ جہن سے نکال دیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ consultants بن جائیں گے. ہاں basic چیزیں. basic communication. confidence. first aid treatment. basic opd cases. basic emergencies. یہ چیزیں آپ لوگ چاہے وہ ڈیل کرنا بہت اچھے طریقے سے seating ہے. کیونکہ آپ لوگ کو again and again یہ face کرنا پڑے گی. چلی کر. اچھا next question پہ جاتے ہیں. کیا وارڈز بندے کو select کرنے چاہیے house job میں. اچھا اس کے آپ نے pattern میں لکھا ہوا ہے brackets میں لکھا ہوا ہے pattern acceptable abroad. دیکھیں آج کل تو آپ لوگوں کے پاس ابھی time ہے. آپ لوگ ضرور research کیجئے کیا آپ لوگوں کا آگے plan کیا ہے. آپ لوگوں کا شوکے کا plan ہے. Ireland کا plan ہے. آپ لوگوں نے پاکستان میں fcps کرنا ہے. آپ لوگوں نے جو ہے. shakeEMA wok گھا ہے. آپ لوگوں نے پاکستان میں نے پاکستان میں آپ کو ہوا ہے. آپ تو محور جاتے ہیں. آپ لوگوں نے پاکستان. موسیقا 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 پلیپس کو میں نے او ای ٹی تھی ابھی پلیپ جو ہے وہ پکی ہے تو اور آئرلینڈ کے لیے میں دوں گا انشاءاللہ تو ہر جو جو بھی جس بھی کاؤنسل کی طرف آپ جاتے ہیں ان کی طرف ان کی ویب سائٹ پہ اپنے پیٹرنس لکھے ہوتے ہیں اگر ہم آئرلینڈ کی بات کریں حمزہ تو وہ موسٹلی ہماری جو پاکستان میں جو ہاؤس جو آپ ہو رہی ہے اس کے مطابق ہیں چھے مہینے آپ نے میڈیسن انیلائٹ چھے مہینے آپ نے سرچی انیلائٹ میں آپ نے کرنے تھوڑے سے ناموں کے چینجز آئیں گے وہ آپ نے ان کی ویب سائٹ سے دیکھیں اس حساب سے کاؤنسل کے مطابق آپ نے ایڈیسٹ کر لیں میرا مشورہ یہ ہوگا اگر فور اگزامپل آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ایمرجنسیو میڈیسن پیٹس ریڈیولوجی ان کو بہت زیادہ ایمپورٹنس دی جاتی ہے اسی طرح اگر آپ گائنی میں جو ہماری فیمیلز ہیں وہ کرتی ہیں اور جو لڑکے ہیں وہ پیڈز میں کرتے ہیں تو کل کو ان کو ایم او جاب میں بڑی ہیلپ ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی سے مائنڈ بنایا ہے کہ ایف سی پی ایس ہم نے کس چیز میں دینا ہے تو پھر آپ اس حساب سے ہاؤس جواب رکھی آپ کو بہت آسانی ہوگی لیکن جن کا باہر کہہ رہا ہے وہ ضرور ایمرجنسی میڈیسن اور انیستیزیا ریڈیولوجی یہ بیڈز یہ ضرور رکھی ان کو بہت فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو نیکس پسچن پہ ہم جمال بھائی جا رہے ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے مجھے آ رہی ہے آپ کے بات ٹھیک ہے تو نیکس پسچن جو ہے کہ ہاؤس جاب کی درویان ہمیں کیا ہرڈلز فیس ہونے پڑھ سکتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی ایس سچ کوئی چیز ہو جائے تو ہم ایسی کوئی آتھورٹی ہے جس کو لائک ہم جا کے ریپورٹ کر سکے کہ ہم ابیوس کیا گیا ہے پیشنٹ کی طرح سے ایٹینڈٹ کی طرح سے یا سینئر آہ جنہوں نے ہم سے مطلب آہ آہ ہم ان کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہوتے ہیں لائک وہ کچھ ایسے کام کا کہہ دیتے ہیں جو لائک ہماری ڈیوڈیز میں نہیں آتا تو کیا ہم اسے نو کہہ سکتے ہیں جی جی اچھا آپ نے پہلے پوچھا ہرڈلز کا حمزہ آہ 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 ہی مینے کیسے کرنا ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے پھر ہاؤس جوب میں کچھ سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی ڈیٹس بھی ہوتی ہیں تو انسان شروع میں بہت پریشان ہوتا ہے لیکن اس کا یہ ویڈ ٹائم آپ سیکھیں گے ہمیشہ اپنے سینئر کے ساتھ کانٹیکٹ میری ہے کبھی بھی ایسا پیشنٹ جو اس پہ آپ کانپیڈنٹ نہ ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کی رسپونسیبیلیٹی نہ لیجئے آپ ہمیشہ اپنے ٹرینیر کو ضرور یا اپنے کنسلٹنٹ کو ضرور یہ کہیے جی کہ مجھے اس کو ڈیل کرنا نہیں آتا آپ کینڈی میرے ساتھ ٹرینی کو رکھئے جو میریز میں ہلک کیجئے کبھی ایسے پیشنٹ کی ذمہ داری نہ لیجئے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے وہ آپ کے لئے پرابلم کا باعث بنے گا یہ کچھ ہرڈلز آتے ہیں پھر جس طرح میں نے آپ کو بتا ہے یہاں پہ سارا آل لائن سیٹ اپ ہے ہم ہر جگہ انویسٹیگیشنز اپنا کالز ریپورٹس وغیرہ سب کچھ سسٹم پہ دیکھتے ہیں ہم ڈی اے خان سے آئے تھے تو ہم لوگ اس چیز پہ آدھی نہیں تھے تو مجھے تھوڑا سا وہ اس پہ ایڈاپٹ ہونے پہ ٹائم لگا کہ کیسے ایڈمیشن کرنا ہے کیسے ڈشارج کرنا ہے کیونکہ ادھر ہم ہاتھ سے ہی دیکھتے تھے ہم نے سب کچھ سسٹم پہ کرنا ہوتا ہے آہ کمیگ ٹورڈز یو نیکس کویسٹن کہ کین وی ریپورٹ تو اینی سچ اتھورٹی ایفی سفر ابیوز با پیشنٹ اٹنڈنٹس ان سینیرس یس یو کین ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ پہ پہلے آتے ہیں فرسٹ اف آل حمزہ آپ اگر تو اپنی جو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ آنسٹی سے کرتے ہیں آپ پیشنٹ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں آپ اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ ایفرٹ دیتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے کبھی ایسی نوبت نہیں آتی پھر بھی ایسی ہو جائے گوڈ کاؤنسلنگ is very important آپ کو اگر ٹریٹ نہیں بھی کرنا آتا حمزہ آپ کا اچھا اخلاق آپ کی اچھی کاؤنسلنگ اس لئے میں نے کہا جی kindly اپنا behavior اپنا attitude professional رکھئے ان کو اچھے طریقے سے کاؤنسل کیجئے آپ یقین مانی ہے ایسی نوبت نہیں آئے گی for example let's suppose انسان ہے ہو گیا کچھ ایسا تو آپ کی جو concerned hospital ہے اس نے لازمی security رکھی ہوتی ہے ہم LRH میں ہمیں number دیا کیا two zero three zero ہم اس پہ call کرتے ہیں اور foreign security آ جاتی ہے تو وہ معاملہ جو ہے وہ ایسے سٹل ہو جاتے ہیں coming towards seniors بالکل issues ہو جاتے ہیں آپ ہر department میں ہر hospital میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں آپ سمجھیں کہ آپ بہت اچھے ہیں لیکن آپ کے ساتھ لوگ اچھے نہیں ہیں تو obviously انسان irritate ہوتا ہے تو وہ کیا کرے for example میرے ساتھ کسی let's suppose nurse وہ میرے ساتھ اچھا behave نہیں کر رہی میری بات نہیں مان رہی جو بھی whatever تو LRS میں ہر nurse کے اوپر ایک head nurse ہوتی ہے ایک head nurse ہوتی ہے ان کی نیچے team of nurses ہوتی ہے تو آپ پہلے تو ان کے head nurse سے complaint کی دیا for example آپ کا معاملہ پھر بھی حل نہیں ہو رہا پھر بھی ان کا attitude ایسا ہے professional نہیں ہے تو یہاں پہ ہماری ان ساری nurses کی اوپر بیٹھتی ہیں nursing director آپ directly nursing director کے پاس جا سکتے ہیں ان کو application دے سکتے ہیں ان سے مل سکتے ہیں اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ solve ہو سکتے ہیں coming towards your seniors کے اگر for example آپ کی کسی trainee medical officer کے ساتھ duty ہے اور ان کے ساتھ آپ کا کچھ نہیں match ہو رہا تو ان کی کیا کی جائے سب سے پہلے آپ ان کے supervisor سے مل سکتے ہیں اور ان کے supervisor کو بتا سکتے ہیں جی میرے ساتھ یہ 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 ہوا انہوں نے یہ 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 misconduct کیا یا ان کا اس اس جگہ پہ behavior professional نہیں تھا پھر بھی آپ کی بات نہیں جانی مانی جاتی تو آپ بالکل medical director hospital directors ہر وقت موجود ہوتے ہیں آپ ان کو بالکل آپ ان کی complaint کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے ایک question آ رہا ہے الرج سے تو نہیں related لیکن ہمارے اس میں آ رہا ہے nl e کے بارے میں آپ کیا کہہ تھے آپ نے nl e دیا تھا آپ نے pass کر لیا تھا کیسے اس کو first time پہ pass کیا جائے دیکھیں سب سے پہلے جی سوری وہ اسی books جو ہے اس کی use کی جائیں اس کے بارے میں بتائیں سب سے پہلے آپ نے nl e کے بارے میں پوچھا جس طرح nl e یہاں پہ conduct کیا جا رہا ہے local graduates پہ سب سے پہلے تمہیں اس کے خلاف ہوں جی میرے خیال سے ہم لوگ اسی ملک میں پڑھ رہے ہیں entry test دے کے آتے ہیں پانچ سال اسی ملک کے colleges میں پڑھتے ہیں final year کر کے graduate ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ nl e ہم پہ ہونا چاہیے regarding nl e nl e ایک بہت اچھا exam ہے اگر آپ نے nl e رکھنا بھی ہے جی تو اس کو ایسے رکھا جائے کہ پھر آپ fcps part one ختم کرتے ہیں اور final year ختم کرتے ہیں پورے ملک سے foreign graduates ہر طرف سے graduates آئیں جو جو nl e clear کرتا جائے وہ اس کو direct آپ جو ہے residency دیں تو بہت اچھا exam ہے کیونکہ nl e basically ہے first year سے لے کے final year کا سارا course تو ہم لوگوں کے لیے تھوڑا سا یہ unjustified ہو جاتا ہے کہ ہم اسی ملک میں first year سے final year پہ clear کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر nl e میں بھی بیٹھتے ہیں اور پھر part one اور پی جی ام آئی بھی دیتے ہیں تو یہ بہت extra burden ہے ہمارے لیے تو اگر آپ نے nl e رکھنا ہے تو final year اور part one ختم کرتے ہیں آپ nl e ضرور لیجئے جی خوشی سے لیجئے سب کا لیجئے تاکہ ایک ترازو میں سارے تو لے جائیں اور final year اور اس کے بعد nl e clear کرنے کے بعد direct residency آپ کو دیجئے اب آپ نے پوچھا جی کہ what books to study دیکھیں nl e کا ان کی ویب سائٹ پہ course دیا گیا ہے جو first year سے لے کے final year تک سارا course ہے لیکن obviously آپ سارا course تو آپ واپس کرنے سے رہے جو nl e والے basically focus کرتے ہیں جی final year پہ clinical پہ ان کا بہت focus ہوتے ہیں تو ہم لوگوں نے بھی یہی کیا تھا کہ جو اپنی final year کی books تھی انہی کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا especially medicine اور surgery کو انہی بک سے final year سے تقریبا ہمیں بہت help ہوئی اور majority needs ہے اس کے علاوہ ان کی اپنی books ہیں mcqs کی وہاں سے آپ جو ہے وہ basics کر سکتے ہیں اور اس طرح nl e جو ہے وہ clear کر سکتے ہیں لیکن final year پہ آپ لوگ ضرور focus رکھئے final year سے mostly جو mcqs ہیں clinicals ہیں ٹھیک ہے تو books آپ کے بتائیے as such کوئی books کے نیم بتا دیں کوئی source جو ہے وہ ہم استعمال کریں جس پہ like salt salt ہم میں چیزیں مل جائیں اچھا جی ایک تو میں نے آپ کو بتائی جی final year کی books پڑھیں اس کے ساتھ میں نے mcqs کیلئے پڑھیں تھی nl e pearls کر کے ایک book ہے میں آپ لوگ کو دکھا دوں گا جی اس میں جو ہے mocks ہیں nl e کے mocks پرانے جتنے nl e کے course ہیں اس سے آپ کو ایک idea ہو جاتا ہے جی کی کس طرح کے courses آتے ہیں وہ mocks آپ ضرور attend کیجئے اس کے علاوہ آپ basic آہ تھوڑا سا آئی پڑھئیے تھوڑا سا e nd just read آپ نے رواہی آپ نے اس کو یاد نہیں کرنا آپ کوشش کیجئے جی کہ تین تین دن میں میں نے ختم کرنا ہے یا ایک ایک ہفتے میں جو بڑے سبٹیکس ہیں وہ ختم کرنا ہے ان کو just read کریں کیونکہ اب آپ نے سب کچھ پڑا ہے اب آپ نے کچھ یاد نہیں کرنا ہے اب آپ نے بیٹھ کے رنٹے نہیں لگانے آپ نے just read کرتے ہوئے جانا ہے اور تھوڑا سا اپنے ذہن میں concept بناتے ہوئے جانا ہے کہ اگر اس ٹائپ کا question آجے اس ٹائپ کا scenario آجے تو میں نے کیا attempt کرنا ہے تو nl e pulse ایک mcqs کی books ہے اس میں mocks بھی ہیں mcqs بھی ہیں وہ اور میں نے ساتھ final year کی books پڑھی تھی ٹھیک ہے nl e pulse کے نام سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک اور question ہمارے پاس آیا تھا کہ let's suppose ہم نے house job کر لیا ہے ابھی آج کل ہم free ہیں تو house job start کرنے سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے بندے کے بعد اس میں ایک new آنے والا house officer کیا کر سکتا ہے اس ٹائم کو کیسے utilize کر سکتا ہے بالکل بلکل بہت اچھا question ہے سب سے پہلے تو میں اپنے final year والوں کہوں گا کہ یہ golden time ہے مثلا ایسا time زندگی میں دوبارہ نہیں آتا کہ آپ کی پڑھائی ختم ہو گیا اور آپ کی job ابھی لگی نہیں ہے تو یہ golden time ہے آپ بالکل اس میں enjoy کیجئے parties کیجئے different جگہوں کے tour کیجئے مثلا جتنا enjoy ہو سکتا آپ کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو productive تھوڑا بہت بنایا جائے تو ہمارے پاس کچھ books ہیں for example oxford کی handbook ہے medicine کی بھی shc کی بھی ہے اگر آپ وہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو آپ کے knowledge میں ضرور اضافہ ہو کر آپ کو house job میں help ہوگی اس کے علاوہ different opd cases کی books ہیں for example ten doctors اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ basic opd cases کی treatment سیٹھ جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ باہر جانے کے شوکین ہیں plabs کی شوکین ہیں تو آپ research کیجئے OIT پہ یہ OIT کی dates کب ہوتی ہیں ہم نے یہ کیسے کرنا ہوتا ہے اس کی price کیا ہے ہم اگر اس date پہ OIT دیں گے تو پھر plabs ہمیں کب ملے گا تو آپ ان چیزوں پہ کر سکتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ضرور enjoy بھی کیجئے اس time کو یہ golden time ہے دوبارہ نہیں ہوا آپ کو اچھا تائم ہے آپ کھومیں پھیریں تصویریں کھینچیں پارٹیز کریں سب کچھ کریں اور ورح ہینڈ بک لے لیں وہ آپ کو ہاؤس جوب میں بھی کام آئے گئی اور ایک sending doctors کے نام سے book ہے اور وہ آپ پڑھ لیجئے اور го Bros. وغیرہ ذرا دیکھ لیجئے اب قابل چھینے کا کوئی رجوع ہے ٹھیک ٹھیک ہے مرشی اٹھیک ہے اس میں ث stم کی طرقہ ہاتے ہیں اور اس کے بات پھر اپنے جام مرائی سیشن اس کو ہے کرتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ ایسے کوئی سے غلطی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی شاہیے آپ کا اسپیرنس ہو چکا ہے آلریڈی اتنے آپ کی ہاؤس کمپلیٹ ہونے والی ہے تو کیا مسٹرکس ہیں جو ہمیں آوائیڈ کرنی شاہیے جی جو ہمیں جی دوران میں نے جو دیکھا ہے جیسے جیسے آپ کا ٹائم ہوتا جاتا ہے ہاؤس جوب میں جیسے جیسے آپ سینئر ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ پیشنٹ سے دور ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ جو ہے وہ آورڈز خالی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا وارسٹیبل ویسے ویسے آپ جو ہیں وہ آن انٹرسٹڈ ہوتے جاتے ہیں میں نے شروع سے کہا جی ہاؤس جوب ایسا ٹائم ہے کہ آپclaض سی طرح کیجئے اس میں لیکن اسی طرح کام کیجئے اپنی اچھی طریقے سے ڈیوٹی کیجئے اور اچھی طریقے سے انجوئے کیجئے آپ کی سیلری سٹارٹ ہوتی ہے ضرور کھائیں پیئیں یاشی کریں لیکن ضرور اپنے کام پر فورکس کریں دیکھیں آپ کا کیریئر آپ کا پروفیشن آپ کی ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے اس کو کبھی بھی نکلیٹ نہ کیجئے کبھی یہ نہ سوچئے کہ اب یہ کام میں نے سیکھ لیا ہے اب یہ میں نے نہیں کرنا اب یہ فلانہ فلانہ فلانے کی ذمہ داری ہے ہر کام کوشش کیجئے اپنے ہاتھ سے کیجئے کبھی راؤنڈ نہ چھوڑیے کیونکہ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں راؤنڈ میں کبھی وارڈ خالی نہ چھوڑیے تھوڑا تھوڑا کوشش کیجئے مجھے پتہ ہے کہ ہاؤس جوب میں جو ہے وہ پڑھائی مشکل ہو جاتی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھئے تو یہ تھوڑے سے ہم مشٹیکس کرتے ہیں جیسے جیسے ہم سینئر ہوتے جاتے ہیں کہ ویسے ویسے ہم جو ہے وہ کام چھوڑ تھوڑے سے ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے جمال بھائی ہمارے ساتھ جو ہمارے سیکنڈ گیسٹ تھے وہ انفرشنٹی جائن نہیں کر پائے بٹ اس سون از وہ لائیو آتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی سیشن میں لیں گے لیکن لیکن جو زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں اور آپ نے موسٹ آف ہمارے کوسٹنز جو ہیں وہ کلے کر دیا تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو فیچر میں بھی لیا کریں گے فیچر میں آپ سے بھی ہم جیم سائٹس جو ہیں آپ سے انشاءاللہ قائدس دے دے رہیں گے تینکیو سو مچ حمزہ فور ہیونگ می آن بورڈ اور جانے سے پہلے میں اپنی فائنل ایر کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ ضرور اس ٹائم کو انجوائی کیجئے بہت مزے کا ٹائم ہے اس وقت آپ پہ کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے کوئی پڑھائی نہیں ہے مزے کیجئے اس ٹائم میں لیکن تھوڑا سا اپنے فیوچر کے بارے میں ریسرچ ضرور کیجئے گا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے ایف سی پی ایس کرنا تو کیا کرنا ہے اگر باہر کا جانا ہے تو میں نے کس کس سے گائیڈنس لینی ہے او ای ٹی کیا ہے بلائب کیا آئلینڈ کیسے ہے تو ضرور تھوڑا سا اس پہ بھی سوچے گا باقی میری طرف سے best of luck اور تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ آپ چاہے ڈی ایش کیو ڈی خان میں کریں یا اللہ رج میں کیجئے اتنا کوئی خاص حمزہ ڈیفرنس نہیں ہوتا ہاں یہاں پہ وارس تھوڑی سی زیادہ ہیں لیکن جو بندہ جس آدمی نے سیکھنا ہے نا حمزہ اس کو آپ کہیں پہ بھی لے جائیں وہ اپنا سیکھ لیتا ہے اور جس نے نہیں سیکھنا حمزہ آپ اس کو دنیا کی بہترین جگہ پہ لے جائیں تو وہ نہیں سیکھے گا تو اتنا کچھ ڈیفرنس نہیں ہوتا مائنر تھوڑا تھوڑا ڈیفرنسز ہوتے ہیں لیکن اگر انسان سیکھنے والا ہو تو وہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ ایکسیل کرتا ہے اس کو آپ پہ روپ نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے questions ہم دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ کی جو questions are currently drop کریں تاکہ ہماری جو guest ہیں ان کو answer کر سکیں ہے 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 ٹھیک ہے ہمارے پاس ایس اچھ ابھی کوئی کوسٹنز اویلیبل نہیں ہے بٹ ٹھیک ہے ڈاکٹر جمال توکیر کا آپ سب کو پتا ہے آپ لوگ کے جو بھی الیسے ریلیٹڈ کوسٹنز ہے کرنڈلی ان کو اپروچ کیجئے ان سے کونڈیک کیجئے اور یہ انشاءاللہ بھی جو قیریز ان کے علاوہ ہوں گی وہ اس میں آپ کو آہ کلیر لی بتا دیں گے اور آپ کو کوئی آہ ایشو آہ سچ نہیں بلکل بلکل حمزہ آپ بشک میرے کونٹیک ڈیٹیلز دے سکتے ہیں ایل آری ایس ریلیٹیڈ کسی کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو آہ they are more than welcome میں ان کو help کروں گا اس کے علاہ آہ او ایڈی ریلیٹیڈ کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو ڈی آر موسٹ ویلکم آہ آپ ان کو بیشک میری کونٹیکڈیٹیلز اپنے انسان دے سکتے ہیں مجھے خوشی ہوگی ٹھیک ہے جب ایک ون پوچسین ایک آگے آمدی چیز ڈاکٹر نسار کا پسچن آیا کہ اگر میں ڈرمیٹالوجی میں حس جوب لینا چاہ رہا ہوں تو کیا پروسیجر ہوگا دیکھیں ڈرمیٹالوجی میں ہاؤس جوب لینے چاہیں گے تو اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ نے اچھے مارکس لینے جو جتنے اچھے مارکس لے گا اس کے پاس اتنے آپشنز کھلے ہوں گے اگر آپ کے مارکس ٹویل فیفٹی ہیں ٹویل پنڈر اباب ہیں تو آپ کے پاس آپشنز سارے وارڈز کے کھلے ہیں آپ انٹرویو میں جب ہاؤس جوب کے لیے جائیں گے آپ کو دیفنیٹلی ملے گا جیسے جیسے آپ کے مارکس کم ہوتے جائیں گے تو اس طرح آپ کی جو آپشنز ہیں وہ لیمٹیڈ ہوتے جائیں گے تو آپ نے جو اگر اپنے مرضی کے وارڈ لینے ہیں تو مارکس اس کا پہلی شرط ہے کہ آپ کو اچھے مارکس لینے ہوگی ٹھیک ہے جو بھائی بس اس کو وارڈ اپ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمزر شکریہ اسلام علیکم علیکم